ہیلو ایوریون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں اوسریلیا مین ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ آج کی ویڈیو کچھ لائف ایکسپیرینسز کے حوالے سے یہ ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں میں ویزاز کی بات کروں گا یا کورسز کی بات کروں گا یہ کچھ ایکسپیرینسز ہے جو کہ میں نے بھی زندگی کے ساتھ سیکھے اور یہاں آکے اور زیادہ اس کا احساس ہوا اس میں تقریباً پانچ پوائنٹس ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک یہ سب سے پہلا پوائنٹ کے فائنٹ پرپس فار یور لائف آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد رکھنا ہے مقصد ڈھونڈنا ہے اچھا مقصد ایسا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ڈھونڈنی بلکہ بڑا مقصد وہ اچیویبل ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے یعنی کہہ دیکھیں ایک کامیاب انسان یا ناکام انسان کے اندر صرف مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے مثال کے طور پہ جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا وہ جب اپنی کامیابی کو لے کے چلتا ہے یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہی چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ میں اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوں میں اس کو اچیو کر لوں گا جب میں اس کو اچیو کر لوں گا والی بات آ جاتی ہے تو اٹ گیبز ہم اور ہر دا موٹیویشن کہ یہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی مقصد کے لیے on daily basis وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑے بڑے آپ بڑی personalities ہیں ان کو دیکھ لیں بڑے بڑے جنگ جو دیکھ لیں پہلے جو لیول کا mindset ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ مقصد جو ہے یہ پورا کرنا ہے اس سے next level کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ مقصد پورا کر سکتا ہوں اور سب سے جو next level کی بات یہ ہے کہ میں یہ مقصد پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں میں پیدا ہی اس لیے ہوا کہ میں یہ مقصد پورا کر پا ہوں اور میں بنایا گیا ہوں اور میں اس سے پہلے جا ہی نہیں سکتا جب تک میں یہ مقصد پورا نہ کر لو تو وہ daily basis کے اوپر اس شخص کو motivation دیتا ہے کہ مجھے اپنے کام کو اپنے مقصد کو fulfill کرنا ہے اور میں زندگی میں کامیاب انسان بنوں گا آپ کا مقصد یہ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ دولت میں آگے نکل جائیں کسی کے ساتھ آپ علم میں آگے نکل جائیں یہ بات کی بات ہے آپ اپنا مقصد کیسا سیٹ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں لیکن زندگی کے اندر اگر مقصد نہیں ہے تو daily آپ یہ سوچیں گے کہ آج پھر دن تو نیا چڑ گیا لیکن مجھے کرنا کیا ہے everyday is a boring day آپ کو اس statement کو بدل کے لے کے آنا ہے کہ everyday is a new day تو اگر آپ اس طرح لے کے چلیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک motivation آئے گی اور آپ اپنی زندگی کو اچھے زندگی سے گزار سکتے ہیں دوسرا point جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو daily basis کے اوپر چھوٹی چھوٹی improvements لے کے آنی ہے آپ کو زندگی میں جلد بازی نہیں کرنی جلد بازی کرنے سے کچھ بھی نہیں نکلتا آپ کام عرابی کرتے ہیں عام طور کے اوپر یعنی کہ daily basis کے اندر اگر آپ improvements کی طرف کی بات کریں یہ ایسا ہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی گردن بھی نہیں ہلا سکتا اس کے بعد وہ جسم کی کروٹیں لینا سٹارٹ کرتا ہے اور اپنی گردن کو سمالنا سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ crawling کرنا سٹارٹ کرتا ہے crawling کرنے کے بعد چلنا لڑکھڑاتے ہوئے پھر چلنا پھر وہ دوڑنا سٹارٹ کرتا ہے اسی طرح وہ جوانی کو پہن جاتا ہے اور یہ ہی human nature ہے کہ وہ ایسا 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 اپنا mind یا اپنا جو physical صحت ہے اس کو بہتر قصرہ کر سکتے ہیں اس کی مثال کچھ یوں بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ daily gym جاتے ہیں آپ پہلے دن جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے در تب daily آئی کچھ بھی نہیں دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں آپ daily نظر آئی کچھ بھی نہیں آپ کو دو ہفتے گزر گئے آپ daily gym جا رہے ہیں آپ کو تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تو کیا اس کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں نہیں آپ اصل میں small improvements کر رہے ہیں بڑے change کے لیے اچھا اسی طرح اگر آپ کو تین مہینے گزر گئے ہیں اور آپ daily gym کر رہے ہیں obviously جو آپ کی balance tight اس سے کیا ہوگا آپ کو کم از کم تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے نظر شاید تب بھی نائب 6-7 مہینے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ daily یہ routine دکھتے ہیں تو آپ کو وہ تبدیلی نظر آنی شروع ہوتی ہے اسی نیے جلد بازی کر کے آپ 6 مہینے کو سمیٹ کے 6 منٹ میں نہیں لاسکتے اسی طرح آپ کو small changes کے ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ ایسا 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 اپنی زندگی کے اندر improve کر سکے ایک بڑا important point یہ ہے کہ آپ کو embrace imperfection یعنی کہ آپ کو imperfect ہوں گے تو آپ چل سکتے ہیں مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یار میں نے نہ یہ perfect کام کرنا ہے تو بھائی perfect کام کرنے کے لیے آپ کو پہلے imperfection کو گلے لگانا پڑتا ہے آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو start کرتے ہیں یہ یوں ہی ہے جیسے آپ نے بچپن میں cycle چلانا سیکھنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو تین پئیوں والی میں چلا لوں گا وہ شروع میں تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ pedal کس طرح مار دیں یا جب آپ دو پئیوں والی پہ آتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو balance کرنا یعنی کہ ایک پاؤ ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے cycle گڑ گئی لیکن آپ perfectly تو چلائی نہیں پا رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ادھر ہی چھوڑ دینا چاہیے ایسا قطن نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو daily پر کر کے exercise daily اس کو practice کر کے imperfection کو گلے لگانا ہے اور آئسہ آئسہ وہ ہی imperfection یعنی perfection کے اندر change ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے لیکن جتنا بڑا مقصد ہوگا جتنا بڑا objective ہوگا اتنی ہی exercise لمبی لگے گی جس طرح کہا جاتا ہے کہ پہلا جی million بنانا مشکل ہے دوسرا آسان ہے تو بھائی پہلا لوگ یہ کہتے ہیں دوسرا ہی پہلے بنا لیں یہ مزاق میں تو بات کہیں جا سکتی ہے لیکن یہ واقعہ پہلا بات بلکل درست ہے کہ آپ جب تک اپ imperfection کو گلے نہیں لگائیں گے آپ perfect میں نہیں بن سکتے یعنی آپ نے کبھی وہ initiative لیا ہی نہیں آپ کبھی رنگ میں کبھی اترے ہی نہیں تو جیت یا ہار والی تو بات بنتی نہیں یعنی بہت ساری ہاروں کے بعد آپ جیت سکتے ہیں ایک اور چوتھا پوائنٹ کہ آپ نے ہر چیز کو ایزا beginners آئی کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو بلکل میں بڑا perfect ہو گیا اور میں daily basis بھی کاب کر سکتا ہوں آپ کسی بھی problem کو approach جب کرتے ہیں تو آپ beginners آئی کے ساتھ کرنا ہے یعنی کہ آپ اس کی nitty gritty یا basics کو miss نہیں کریں کوئی بھی فارمولا ہے یعنی آپ نے کوئی بھی problem ہے اس کو solve کرنا ہے تو اس کو algorithm ہی ہوتا ہے یعنی کہ آپ پاس بڑی problem آگئی آپ نے اس کو چھوٹی چھوٹے small pieces کے اندر divide کیا ان سب کو جب آپ نے حل کر لیا تو بڑا مقصد جو ہے وہ پورا ہو آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ پہلے column لے کے آئیں گے آپ اس میں سیسیائی بڑھیں گے پھر اس کے چھوٹے small steps کے اندر آپ نے divide کر دیا اور ان steps کو جب آپ نے ایک کر کیا تو خود بہت بڑا problem solve ہو گیا تو اس چیز کو بھی مردی نظر رکھنا بہت ضروری ہے ایک بہت important point جو عام طور پہ جوانے میں ہم نہیں سوچ تے وہ budgeting and mindful spending دنیا کا سب سے آسان کام بتا کیا spending پیسے خرچ لو جتنے مرضی خرچ لو لیکن mindful spending جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے ہمیں ہر چیز کو سیکھنا چاہیے یعنی جیسے جیسے ہم زندگی کے اندر آگے بڑھتے ہیں یا جیسے جیسے جوان ہوتے ہیں عمر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری جو انکم ہے اوپر نیچے ہوتی ہے اس انکم کے مطابق ہمیں بجڈنگ بھی کرنی ہے اور mind spending یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کیا یہ چیز خرید سکتا مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ سوچنا ہے اچھا کیا میں اس چیز کے بغیر بج سکتا ہو کے نہیں بج سکتا اور مجھے یہ لینی ہی لینی ہے تیسے نمبر پہ کیا میں اس کو افورڈ کر سکتا ہو اگر آپ یہ سوالات اپنے آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بہت حد تک mind full spending کی طرف جا سکتے ہیں اس کے اور بھی پوائنٹس ہو سکتے ہیں آپ اپنے مطابق پوائنٹس بنا سکتے ہیں مقصد یہ کہ آپ جب ایک خوشی تب ہوئی جب ان کو بتایا کہ آپ کی سیلری بڑھ گئی یا پچاس سے ستر ان کو بڑی خوشی ہوئی اور دوسرے موقع پر خوشی ہوئی کہ جب ان کو پہلی سیمیٹی تاؤزن ڈائین سیڑا ففٹی تھاؤزن اس کے بعد لائف گوز آن اسی طرح رہتا اور پچیس تاغ ویسے یاد ہوگی اب پھر بیلی تاری انتظار تو بھائی یہ بڑا important point ہے جو زندگی کے ایک حصے کے اندر ہمیں آکے سیکھنا چاہیے آپ کا سوال ہے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں support کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ